اب آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا آپ نے سہولت کاری کر رکھی ہے ایک باٹی کو واکوور دینے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم اور نائنصافی ہو رہی ہے اس پہ آپ خاموش ہیں پورے پنجاب میں نامنیشن فارم چھینے گئے آپ خاموش رہے پورے پاکستان میں پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا آپ خاموش رہے ہمارے کینیڈیٹس کو اٹھایا گیا آپ خاموش رہے آپ کے پروینشن الیکشن کمیشنر نے لکھ کے دیا کہ یہ ساری پولیس اور انفورشمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں ملویس ہیں آپ خاموش رہے ہیں آپ خاموشی سے ایک جگہ پہ توڑتے ہیں وہ ہے امران خان اور پی ٹی آئی جب اس کے خلاف ظلم کرنا ہو اس کے خلاف کوئی آرڈر کرنا ہو اس کو کسی بھی لحاظ سے آپ نے کارنر کرنا ہو تو صرف ان کو آپ کارنر کرتے ہیں اور پھر اگر ہم احتجاج کریں اگر ہم آپ کو بولیں آپ غیر خانونی کام کر رہے ہیں اگر ہم آپ پہ تنقید کریں ہم آپ کو کہیں آپ غیر آئین ہی کام کر رہے ہیں ہم آپ کو کہیں آپ نائنصافی کر رہے ہیں آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے تاریخ آپ کو سیاہ الفاظ میں یاد رکھے گی تو آپ کہے تو یہ توہین ہے اس کو نائنصافی ہوا ہوتا ہے نا انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے آپ افسوس سے کہنا پڑتا ہے نائنصافی بلکہ نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے تو الیکشن کرانے کی بجائے کر کیا رہے ہیں کہ ایک بی ٹی آئی جس سے انتخابی نشان چھین لیا پچیس کروڑ عوام کا حق چھین لیا تو ان کے خلاف ابھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور کہا کہ جناب ہم تو توہینیں الیکشن کمیشن میں بھی چلائیں گے اور اس میں سزا دیں گے بات یہ ہے کہ آپ کا جو کانسٹیوشنل ذمہ داری ہیں وہ تو ادا کرنے سے قاسر ہیں آپ نے سہولت کاری کر رکھی ہے ایک باٹی کو واکور دینے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم اور نائنصافی ہو رہی ہے اس پہ آپ خاموش ہیں پورے پنجاب میں نامنیشن فارم چھینے گئے آپ خاموش رہے پورے پاکستان میں پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا آپ خاموش رہے ہمارے کینڈیٹس کو اٹھایا گیا آپ خاموش رہے آپ کے پروینشن الیکشن کمیشنر نے لکھ کے دیا کہ یہ ساری پولیس اور انفورشمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں ملویس ہیں آپ خاموش رہے ہیں آپ خاموشی سے ایک جگہ پہ توڑتے ہیں وہ ہے امران خان اور پی ٹی آئی جب اس کے خلاف ظلم کرنا ہو اس کے خلاف کوئی آرڈر کرنا ہو اس کو کسی بھی لحاظ سے آپ نے کارنر کرنا ہو تو صرف ان کو آپ کارنر کرتے ہیں اور پھر اگر ہم احتجاج کریں اگر ہم آپ کو بولیں آپ غیر خانونی کام کر رہے ہیں اگر ہم آپ پہ تنقید کریں ہم آپ کو کہیں آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں ہم آپ کو کہیں آپ نائنصافی کر رہے ہیں آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے تاریخ آپ کو سیالفاز میں یاد رکھے گی تو آپ کے تو یہ توہین ہے وہ پھر میں نے ان کو شیر پڑھ کے سنایا ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا دیکھیں ہم آپ کو کہتے ہیں آپ انصاف کریں آپ منصف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں کیا اللہ کو آپ حاضر ناظر جان کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ انصاف کر رہے ہیں پھر کہا گیا کہ جی یہاں ہمیں ایسے تو نہیں لگایا گیا میں نے کہا اس کو لگانے میں ہماری غلطی بھی شامل ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو منصف کی کرسی پہ اگر بٹھایا ہے تو آپ کے اوپر حکم ہے اللہ کا کہ آپ نے یہاں انصاف کرنا ہے اور اگر آپ انصاف کی وجہے نہ انصافی کر رہے ہیں جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے پورا میڈیا دیکھ رہا ہے پوری پاکستان نہیں انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے اور پھر آپ کہیں کہ ہمیں کہیں بھی کچھ نہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ الیکشن فری ان فیر کرائیں اس کو چھوڑ کے آپ پاکستانیوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں ہم دشمن ہیں عمران خان کے آپ توہین الیکشن کمیشن چلا رہے ہیں کس موقع پہ جبکہ میں سپریم کورٹ سے جنرل جنمنٹ پہ ہوں پھر چوبیس تاریخ رکھ دی کہ نہیں جی ہمیں آپ چوبیس کو رکھیں گے پھر ایک جنمنٹ کریں گے کمال کی بات ہے اس کو نانصافی ہوا ہوتا ہے نا انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہ انصافی بلکہ نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے دیکھیں نہ کازلس جاری ہوئی نہ نوٹس آیا نہ میسج آیا نہ ٹیلی فون آیا تو ہم کیسے تصور کرنے کے آج کیس لگا ہوا ہے یہ تو بھلاو میڈیا کا اس کے ذریعے میں پتا چل گیا میں آ گیا بلکہ تو یہ ایکس پارٹی دلاور ہمائیوں دلاور کترہ ایکس پارٹی آڈر کرتے اور سزا سنا دیتے بس یہ پاکستان کا اگر خانون ہے اور آئین ہے تو پھر ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں پردی جنگ کی کروائی کو بھی کینچنگ کرنے کے نظر رکھتے ہیں جی اس کو ہم دیکھیں گے